بریک کے بعد دو خوش آمدید حسن مرزا صاحب کی گفتگو آپ بریک سے پہلے سن رہے تھے شوہبودین صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی چیمہ صاحب کی گفتگو تفصیل صاحب نے سنی حسن صاحب کی بھی سنی مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ وعید گل صاحب بھی ہیں گل صاحب سلام علیکم گل صاحب آپ خیریت سے ہیں ہاں جی اللہ کا شکر ہے کوئی نیب کا فون فارم تو نہیں آیا سر نیب کا فون تو آپ کو پتا ہے آئی جانا نہیں آیا تو جس طرح سے آپ بار بار پروگرام کرتے ہیں وہ تو چیزیں ان کو اچھی نہیں لگتی آپ کا نہیں یاد انہیں کوئی نہیں مجھے بتائیں گل صاحب کے حالات تو زیادہ ٹائٹ ہو گئے خاجہ برادران کی گرفتاری کے بعد حمزہ صاحب بھی مسائل میں ہے ساری قیادت بھی مسائل میں تو کریں گے کیا گل صاحب کیا لاحی عمل ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو جاہے وہ اس اینڈیا کمپنی کی طرح سے چلایا جا رہا ہے اور جو زبان بھی بات کرتی ہے ملکی ایشو کے اوپر اس کو بند کرنے کے لیے پھر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ زمنی الیکشن تھا اس سے دو دن پہلے خواجہ ساد رفیق صاحب کو گرفتار کیا گیا سولیمان رفیق صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد کی سوری یہ ہے کہ آخری را جو ہے وہ جو بہا کے چیئرمین سے وائس چیئرمین کونسٹرن اور ایون دن جو ہمارے پولیٹیکل ایجنٹ تھے ان کو جو ہے وہ پکڑ لیا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ کروڑوں روپیہ الیکشن پہ لگانے کے بعد منسٹر وہاں پہنچ گئے شامیانے بجانے کے لیے کہ ہم نے دیکھئے کہ لاہور جو ہے وہ فتح کر لیا ہے تو یہ ان کی حالت ہے ایک الیکشن کے لیے یہ اس قدر جو ہے وہ پریشان ہے اور ملک کا تو جو بڑا غرق ہو گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے اور آپ کی جی ڈی پی گروت ریٹ جو ہے وہ جو سکس کو چھوڑی تھی وہ آج چار سے نیٹے کی طرف آ رہی ہے اور سٹاک اکٹین جو ہے روز بروز جو ہے وہ نیٹے کی طرف آ رہی ہے اور سونا جو ہے گل صاحب آپ کی گل صاحب میرے ساتھ رہی ہے گل صاحب آپ کی میرے خیال آوڈیو کا تھوڑا پرابلم آ رہا ہے آپ میرے ساتھ رہی ہے دوبارہ ری ڈائل آپ کو کرتے ہیں شہب الدین صاحب یہ اپوزیشن کے گفت کو بھی سنی حکومت کو پریزنٹ چیما صاحب کر رہے ہیں ان کی گفت کو بھی سنی اور آپ اعتصاب اور ایمان کہہ رہے ہیں اعتصاب اور ایمان سوری کہہ رہا ہوں تحریک انصاب کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام تحریک ہے اعتصاب رکھ دیں تو مجھے اب یہ بتائیے کہ اکروس دی بورڈ پھر کیا ہوگا اعتصاب اکروس دی بورڈ آپ کسے سمجھتے ہیں دیکھیں مجھے ابھی وعید گل صاحب اللہ کے لائن پر آجائیں واپس ابھی آجاتے ہیں آجاتے ہیں مجھے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ لاہور ہائی کوٹ جس کے ججز تمام کے تمام جناب مسلم لیگ نون کے ذریعے ان کے وزیراعلا کے ذریعے رکھے گئے تھے گل صاحب ساتھ ہیں اگر کوئی فیصلہ دیتی ہے یہ نیب کا فیصلہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ لاہور ہائی کوٹ کے ان کے خواجہ سعج رفیق کی گرفتاری کے فیصلے کو یہ حکومت کا فیصلہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہائی کوٹ نے دیا ہے یہ ہائی کوٹ پر اپنا ہی جائزہ پیت میں اعتماد کر رہے ہیں یہ نہیں اندازہ ہے اس کا مقصد کہ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ کہ جج ملے ہوئے ہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں گل صاحب رسپونڈ کیجئے جی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ توقع اپنے انکل شہب الدین صاحب پہ نہیں تھی کیونکہ انہوں نے ہمیشہ گل صاحب یہ آپ کے بھی انکل شہرِ لاہو کے اور جنہوں بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو اجا کر جو ہے وہ کیا ہے لیکن اس مرتبہ یہ اس طرح کے گفتوکو کرے گا مجھے اندازہ نہیں تھا ٹھیک ہوگا ٹھیک آپ کا جواب آگیا کہ جی ججز کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیں کہ کرینے انصاف کیا چیز ہے انصاف تو یہ کہتا ہے نا کہ جس نے جرم کیا ہے اس کو سزا ملے اور جس نے جرم نہیں کیا اس کو بھسانے کی کوشش نہ ہو تو یہ ٹارگٹ ہو رہا ہے سب کو چھلت جن کے اوپر یہ ریفرنس شہبار شیف صاحب کے اوپر آج تک کی ریفرنس نہیں بنا سکے مگر وہ نیت کی قیت میں رہے آرہے ریفرنس دو دن بعد چیرمن صاحب کی پاس چلا گئے ہزاروں سے فات پر مشتمل ہے چلا گئے ریفرنس سن لیں سن لیں اور جن کے اوپر بابا روان صاحب کے اوپر نیاب کا جو ہے وہ ریفرنس بنا ہوا ہے وہ باہر دندناتے پھر رہے ہیں ظلفی بخاری صاحب جو ہے وہ باہر ہے عمران خان صاحب کے اوپر ہیلیکوٹر کا کیس ہے وہ باہر ہے اور جو ہے وہ اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں جی ان کے ذرا منتق سنیں نیاب کی نیاب کہتا ہے کہ ہم اس لیے گرفتار کرتے ہیں کہ تاکہ یہ کوئی ثبوت کو ضائع نہ کر سکے اب مجھے بتائیں کہ چیم منسٹر کے پی کے جو ہے وہ ہو اور وہ تو ثبوت جو ہے وہ ضائع نہ کر سکے لیکن شباز شیف سے ان کو خطرہ ہو خواجہ صاحب رفیق سے خطرہ ہو خواجہ صلیمان رفیق سے خطرہ ہو اور ہم ساں شباز شیف صاحب سے خطرہ ہو کہ ثبوت جو ہے وہ ضائع ہو سکتے ہیں اور ہم جو ہے وہ کوٹوں میں جا کر التجا کریں کہ بھئی ہمیں بھی وہ ہمیں کوئی ایکسرا ہوتری ریلیف نہیں چاہیے مکر ہمیں بھی وہ انصاف چاہیے جو کہ حکومت کے کرندوں کو مل رہا ہے ٹھیک ہے گل صاحب ٹھیک ہے وہ یہاں پر علیمہ خان چاہبہ آج جو ہے کتنی آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے گل صاحب میرے ساتھ رہیے گل صاحب میرے ساتھ رہیے کہ کوئی اس کی جداد گل صاحب میرے ساتھ رہیے ٹھیک ہے جو آپ پوچھتا ہوں میں پوچھتا ہوں جی ٹھیک ہے پہلے آپ رسپانڈ کیجئے پہلی بات ہے یہ کہ حسن مرزدہ صاحب ایک بات کا میں جواب دوں گا عمران حان صاحب کے بارے میں بات کیا انہوں نے یہ جو آپ کہلیں یہ جہاں پہ عمران حان صاحب کا گھارہ ہے زمان پارک زمان پارک جو ہے یہ آپ کہلیں کہ عمران حان صاحب کی جو نانکے ہیں ان کی زمین میں بنا ہوا ہے اور ساتھ این ایک سو چوبیس میں رشید پورا رشید پورا جو ہے یہ بھی ان کے اسی فیملی کی زمین تھی اور عمران حان صاحب کیونکہ میرا ذرات سے تلق ہے مجھے پتا ہے ان کی میاں چنوں میں کتنی زمین ہے پھول نگر میں کتنی زمین ہے اور کالا خطہی میں کتنی زمین ہے اور میاں والی میں جو بکر زلہ کچاری کے ساتھ ان کی کتنی زمین ہے یا میاں والی کے پاس کتنی زمین ہے ان کی ان کے آپ کہلیں پاکستان سے پہلے یا پاکستان بننے کے بعد اور یہ ایس میں ایک تو میری اپنی سورس ہے اور دوسرے جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کے جو سب سے زیادہ بطرین محالف عمران حان کے عفیظ اللہ نیازی اور انعام اللہ نیازی میں سورس میرا وہ ہے عفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ میرا چچا عمران حان کے والد انہوں نے کبھی گورنمنٹ نوکری یہاں نہیں کی یہاں سے بی ای سی کے بعد وہ چلے گے باہر ایم ایس انہوں نے کیا انجننگ باہر اور یہاں پہ آکے کنسلٹنسی بنائی اپنی کنسلٹنسی فرم بنائی میں کہتا ہوں وہ صاحب جاہداد بھی تھے اور پرائیوٹ جاب کیا انہوں نے علیمہ حان کی اگر بات چونکہ بار بار ایک بات کر رہے ہیں علیمہ حان لمس سے پڑی ہوئی ہیں لمس کی گریجوئٹ ہیں اور آپ کہلیں کہ ایک سورس کا مجھے بھی پتا ہے ضرور پتا ہے مجھے کہ ان کے کاروبار کیا ہے مجھے یہ نہیں پتا لیکن آپ کہلیں فنڈ ریزنگ جو ہے فنڈ ریزنگ دیفینیٹلی جتنے بھی لوگ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں ان کا ان کو ایکسپینس کو نہیں ملتا اس کا لیکن ان کی پرسنٹی ضرور آتی ہے علیمہ حان بی اینگ آپ کہلیں ایک پڑی لکھی ہے اور عمران حان کی بہن دیفینیٹ اس بات کا ایڈوانٹیج ملتا ہے فنڈز آپ کہلیں نائیمال تین کے چار لوگ ڈیزگیریٹڈ ہیں ڈیزگیریٹڈ لوگوں کو جو علیمہ حان ان میں ون اف دیم ڈیفینیٹلی اٹواز ہر سورس اور پڑی لکھی خاتون ہیں ان کی اور دوسرا ہے کہ عمران حان نے اپنی بہنوں کو جائدہ دی ہے عمران حان کے والد کی اور عمران حان کی والدہ کی بڑے صاحب جائداد لوگ تھے عمران حان بات نہیں کرتے میں نے ایک بار پوچھا بھی تھا کہ آپ اس طرح کی بات کیوں نہیں کرتے کیوں لیکن یہ نان ایشو ہے نان ایشو میں صفائیہ محلوب مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کرپشن نہیں کی اگر کسی نے کی ہے تو کوئی بندہ بھی مجھے یہ بتا دے باقی جو اور میں گورنمنٹ افیشل کبھی نہیں رہا لہذا میں اس طرح کی صفائیہ کیوں دوں لیکن بیسک جو بات ہے کہ عمران حان کی والدہ اور عمران حان کے والد دونوں صاحب جائداد تھے اور اس میں عمران حان نے اپنی بہنوں کو جائداد دی ہے یہ جو بات کرتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی آپ کہلیں کہ زرداری صاحب کو بناتے ہیں یہ ہاندانی رئیس وہ میاں نواز شریف کو بناتے ہیں ہاندانی امیر ہاندانی امیر بتاتے ہیں اور عمران حان کو ایسے بات کرتے ہیں میں ایک بات کنفرم کر سکتا ہوں حاکم علی زرداری سے عمران حان کے والد اکرام اللہ نیازی کے زمین تھوڑی نہیں تھی یہ میں آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں سر میں سن لینا یہ بات عمران حان کی والدہ اور عمران حان کے والد ان کی زمین حاکم علی زرداری سے کم نہیں تھی یہ میں آپ کو بتا دوں یہ آپ غلط بات کرتے ہیں اور بار بار یہ کی کیا جاتا ہے اس بات کو چھوڑ دیں سر مجھے صرف سن لینا اصل بات ہے کہ اگر فلودے والا رکشے والا دوسرے آپ کے نوکر ڈرائیوروں کے گھر سے پیسے نکلیں تو ایشو بنتا ہے اس بات کو آپ اس طرح بات کر کے برابر نہیں کر سکتے اوکی پوائنٹ آجاب جی حضرت مرزو گزارش یہ ہے جی جن کو یہ حاکم علی زرداری صاحب کو کہہ رہے ہیں نا کہ عمران صاحب سے اس کی جہداد زیادہ نہیں تھی ان کو شاید پتہ نہیں ہے جی کہ حاکم علی زرداری کا 1968 میں فرانس میں بھی گھر تھا انگلینڈ میں بھی ان کے گھر تھے اور جس کو یہ بمبینوں سینما صرف کہہ دیتے ہیں میں نے نہیں کہا آپ نے نہیں کہا میں پی ٹی آئی کی بانتی اور دوڑ کے پاس گاؤنگا نواب شاہ میں بانتی اور دوڑ کے پاس گاؤنگا میں نے گاؤنگا دیکھا ہے میں نے سارے عمران خان کی نوابی بھی دیکھی ہوئی ہے چھوٹے درمیانے زمین دارے ہیں جی حسن صاحب سارے کرکٹر جو ہیں وہ امیر بچارے کوئی نہیں ہوتے یہاں سارے کرکٹر کی آپ حالت دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کرکٹر کی کیا ہوتی ہے اور کوئی نہیں تھے پیچھے یہ نواب آف کالا باگ کی فیملی سے یا کوئی ان کا کوئی اتنا وہ نہیں تھا سارے نواب تھے سارے ان کے سوزان نواب تھے کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں آپ مجھے روکتے ہیں حظن صاحب بولی بولی گزارش یہ ہے کہ حاکم علی زرداری جو تھا وہ پری پارٹیشن بھی امیر آدمی تھا اور وہ ہمارے پیپلز پارٹی سے پہلے بھی وہ سیاست میں بھی تھے اور ایم ایل ای رہے اور سارا کچھ ہو رہے جی یہ قطن ان کی بات غلط ہے کہ وہ ایک امیر آدمی نہیں تھے اور واقعی بٹو صاحب کی جہداد وہ ساروں سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے وہ بھی ایک بہت بڑے نواب بھی تھے اور سارا کچھ تھا ایشیا کے چند ان نواب زمیداروں میں اور بڑے زمیداروں میں ان کا ذکر ہوتا رہا ہے تو یہ امران کو اور ان کی فیملی کو ملانا یہ انتہائی غلط ہے اور جہاں تک علیمہ خان کا تعلق ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فانڈ ریزنگ کرتی رہی وہ فانڈ ریزنگ کرتی رہی تھی شوکت خانم کی اور شوکت خانم کے بورڈ آف گورننگ باڈی میں ہیں وہ سات لاکھ روپیہ وہ بی بی تنخواہ لیتی ہے وہاں سے وہ کوئی مفت میں کام نہیں کرتی رہی شوکت بے روزگر کیسے کہہ رہے ہیں شوکت بے روزگر کیسے کہہ رہے ہیں سر عرض سن لے نا سات لاکھ سے دبئی میں پروپرٹی تو نہیں نہ خرید دی جا سکتی اس کا سورس آف انکم جو ہے وہ اسے بتانا چاہیے ہم نہیں کہتے کہ وہ بیمان ہوگی یا چور ہوگی آپ تو فوراں کہہ لیتے ہیں لیکن ہم نہیں کہتے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اسے سورس بھی بتانا چاہیے اسے منی ٹریل بھی بتانی چاہیے وہ پاکستان سے پیسہ کیسے لے کے گئی اب سپریم کورٹ نے اس کو جرمانہ بھی کیا ہے کوئی انتیس ملین دو کروڑ چرنجا نائنٹی فور دو کروڑ چرانویں لاکھ وہ انہیں جرمانہ بھی کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے پھر بھی اس پروپرٹی کی ویلیو جو ہے وہ کم بتائی اتنے میں تو یہاں گلبرگ ملتا جو وہاں جا کے برج خلیفہ کے ساتھ اس نے پروپرٹیاں بنائی یہ ساری چیزیں آپ غصہ نہ کریں اس کو آپ کو فیس بھی کرنا پڑیں گی اور تھوڑے دن ہیں جب گمر نہیں رہنی آپ نے کونسا انہیں ڈیفینڈ کرنا ہے یا آپ نے کونسا ان کے ساتھ چلنا ہے آپ نے تو آرام سے پاسے ہو جانا ہے سر ہم آج بھی نہیں کر رہے ہیں سر آپ مجھے بات کرنے دیں نا آپ آپ نہیں بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کرتے بھی جا ہمارے ہیں یہ کونسی بات ہے کیوں نہیں وہ گرفتار ہو رہی وہ پرائی منسٹر کی بہن ہے اس لیے وہ گرفتار نہیں ہو رہی اس کو گرفتار ہونا چاہیے گل صاحب کو شامل کریں گے گل صاحب کو بریک کے بعد شامل کریں گے جی شورٹ بریک ایک لینی ہے بریک کے بعد گل صاحب کا پائنٹو بھی بھی لیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں موسیقی